محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد انور اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل دینی محفل دوستو آج ہم آپ کو نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس میں کتنی رکاتے ہوتی ہیں نیت کیسے کی جاتی ہے کون کون سی صورتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں ناظری کرام حاجت کا معنی ہوتا ہے ضرورت ہماری زندگی میں بہت ساری ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں لیکن یہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں انشاءاللہ اب آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی نماز حاجت پلنے کا طریقہ جاننے سے پہلے ہم اس سے متعلق اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں سننے ابو داود کی حدیث ہے حدیث نمبر 1319 حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن اوفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جس کی کوئی حاجت اللہ عز و جل کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف تو وہ اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے اس حدیث کو امام ترمیزی نے دباعت کیا ہے حدیث نمبر چار سو اناسی دعا یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا همم الا فروجته ولا حاجتن ہی لکا رضا الا قویتہ یا ارحم الرحمن مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے حدیث نمبر سترہ ہزار دو سو اکتالیس حضرت عثمار بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک نابینا شخص حضور اقتصر اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مجھے آفیت بخشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اگر چاہو تو سبر کرو اور سبر کرنا تمہاری آخرت کے لئے بہتر ہے اُن نابینا شخص نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا کیجئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ دعا پڑھو حضرت عثمار بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے ابھی باتوں میں ہی مشغول تھے کہ وہ نابینا شخص ہمارے پاس آئے جیسے کہ وہ کبھی اندھے تھے ہی نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ نماز آپ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں اور چار رکعت بھی پہلے آپ نیت کریں نیت کی میں نے چار رکعت نماز حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد را کعبہ شریف کے طرف پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد تین بار آیت القرصی باقی تین رکعتوں میں الحمدو کے بعد قلہ اللہ احد قلعاوذ بربی الفلق اور قلعاوذ بربی الناس ایک ایک بار پڑھیں یعنی تینوں رکعتوں میں سے ہر رکعت میں یہ تینوں صورتیں آپ کو پڑھنا ہے رکو سیدہ باقی نمازوں کی طرح ہی کرنا ہے مشایخ فرماتے ہیں ہم نے یہ نماز پڑھ لی اور ہماری حاجتیں ضرورتیں سب پوری ہوں دوستو اگر آپ کی بھی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں اور یقینن ہوں گی جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں تو کم از کم ایک بار خلوصی دل سے آپ یہ نماز ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی بھال فرماتے ہیں کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور سواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں اسی طرح کے مزید دینی اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہم اسی طریقے سے آپ تک دین کی باتیں پہنچاتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ